اسلام علیکم پیارے دوستو ایک نئی رسپی کے ساتھ حاضر آپ کے سامنے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی دلیشیس اپیٹائزر جو کہ ہم نے سبزیوں یعنی آلو گاجروں کے ساتھ تیار کیا ہے بہت ہی مزیدار ہے اس کو ضرور بنائیے گا اور اپنے پیارے پیارے فیڈبیک دینا تو کتہ ہی نہ بھولیے گا تو یہاں پہ ہم نے آلووں کو کش کر کے رکھا ہوا ہے انڈے ہیں کچھ اس کے علاوہ ہرہ پیاز ہے اس کو باریک کاٹ کے رکھا ہوا ہے شملہ مرچ کو بھی باریک باریک کاٹ کے رکھا ہے گاجروں کو بھی کش کر لیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا کان فلور تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک اس کے علاوہ اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے پارسلے اور کٹی ہوئی لال مرچ بھی یہ ہماری ہو گئی تمام چیزیں تو چلیے سب سے پہلے ایک بڑے برطن میں ہم یہ ساری چیزوں کو ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم نے آلو شامل کیے ہیں گاجریں جتنی بھی ہم سبزیاں اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ تمام کی تمام بہت جلد پک جاتی ہیں بہت جلد گل جاتی ہیں اس لئے ان کو زیادہ دیر پکانے کا کوئی اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی کہ آپ اس کو بہت لمبے ٹائم کے لئے پکائیں تو ویجیٹیبلز ہم نے ڈال دی ہیں اس کے اندر اپنے ذائقے کے مطابق تھوڑا سا نمک ڈالیے کالی مرچ کے پاودر ڈالیے جتنا بھی آپ کو پسند ہے آپ کے ذائقے کے مطابق تھوڑی سی ہم نے اس کے اندر ہری مرچ جو ہے وہ بھی باریک کاٹ کے ڈال دی ہے ساتھی ساتھ کارن فلور بھی شامل کریں گے اور کارن فلور شامل کرنے کے بعد ہمارے پاس دو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو بھی ڈال دیتے ہیں ہمارا پارسلے اور کٹی ہوئی لال مرچ تو کافی سپائسی سا یہ بن رہا ہے کیونکہ اس میں ہم نے تین طرح کی مرچیں جو ہیں وہ شامل کی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو گئی آپ اس کو بہت اچھی طرح سے ہاتھوں سے یا چمج کے ساتھ جس طرح سے آپ چاہیں اس کو مکس کیجئے اب لاسٹ میں اس کے اندر ہم نے ایک ادد انڈا بھی شامل کرنا ہے تو وہ بھی ڈال لیجئے اور ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیجئے یہ بھی ہو گیا اور اب اس کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہمارا مکسچر بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے آئل شامل کیا ہے ہم نے اس میں زیادہ آئل نہیں ڈالنا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دو ٹیبل سپون بھی کافی ان کے لیے زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہیں اس سارے مکسچر کی ویجٹیبلز کی وہ ہم نے ڈالنی ہے اور ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں گول شیپ میں اس کو ہم ڈال رہے ہیں اور درمیان سے اس کو ہم خالی کر دیں گے درمیان میں ہم نے چونکہ اس کے اندر ایک ادد انڈا شامل کرنا ہے تو ہم نے اس کے لیے جگہ جو ہے اس کو بنانی ہے تو یہ ہم نے اس طرح سے بنا لیے جتنے آپ کو درکار ہیں آپ کے برطن کے حساب سے بھی اور جتنے آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اتنے زیادہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے اس کے اندر ایک اور ہم نے ڈالا ہے اور اس کو مکمل طور پر گول کر دیجئے اس کا جو ڈیزائن ہے اس کو بلکل ٹھیک کر دیجئے اور اس کو ہلکی آنچ پر ہم نے تھوڑی دیر پکنے دیا ہے اتنی دیر کہ یہ اس کے جو نیچے کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا پک جائے اور اب اس کے اندر ہم ایک ایک انڈے کی زردی جو ہے اس کو شامل کریں گے تو اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑی سی سفیدی بھی جگہ کے حصہ آپ سے دیکھئے اگر آپ ڈالنا چاہیں سفیدی بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ خالی زردی کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں ہم نے ایک ٹیبل سپون کے قریب سفیدی بھی شامل کی ہے اس کے اندر اور اسی طرح سے اس کو بنا لیجئے دیکھیں نیچے کا جو حصہ ہے وہ کافی حد تک براؤن ہو چکا ہے اس کو ڈھکن دے کے ہم نے پکایا ہے تھوڑی دیر اور یہ ہمارے جو اپیٹائزر ہے ہمارا یہ بلکل بن کے تیار ہے اور دیکھئے نیچے ابھی بھی اس کے اندر آئل جو ہے وہ کافی ہمیں نظر آ رہا ہے تو چلیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ڈش آؤٹ کیا ہوا آئل کو اچھی طرح سے ساف کر دیجئے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا دھنیا اس کے اوپر کاٹ کے باریک ڈالا ہے آپ آرسلے ڈالنا چاہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ چاہتے ہیں نمک اور مر شامل کرنا تو کر لیجئے ورنہ اس کے اندر آلریٹی کافی ہے تو یہ ہمارا بن کے بلکل تیار ہے اس کو شام کی چائے کے ساتھ بنائیے یا ویسے ہی بنائیے آپ کو یہ بہت مسا دے گا اپنے پیارے پیارے فیڈبیک دینا بلکل مات بھولئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی ضرور کیجئے گا اگلی کسی بھی ریسپی تک اجازت چاہوں گی اللہ نگے بان ہو آپ سب کا موسیقا 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 موسیقی